یہ آرٹیکل شارک صدیقی اور رفیل واصف نے لکھا ہے اس آرٹیکل نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ میں جو مسلمان موجود ہیں وہ بہت زیادہ کنٹیبیوٹ کرتے ہیں امریکن فلانٹروپی میں امریکہ میں جو مسلمان ہیں وہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں کچھ افریقہ سے کچھ ایشیا سے عرب سے اور لاتینی علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور ان کی آبادی بہت کم ہے اور ان کی عوصت آمدنی بھی عوصت امریکن سے بھی کم ہے دو ہزار اکیس کی ایک نئی ریپورٹ میں پتا چلا ہے کہ مسلم امریکی انسان دوست ہیں اور انہوں نے تقریباً فور پوائنٹری بیڈلین ڈالر فلانٹروپی میں کنٹیبیوٹ کیا امریکہ میں جو مسلمان مقیم ہیں وہ پندرہ فیصد بین الاخوامی مقاصد کے لیے دیتے ہیں جبکہ پچاسی فیصد وہ امریکی خیراتی کاموں میں دیتے ہیں مجموعی طور پر امریکن مسلم خیراتی کاموں کے لیے تین ہزار دو سو ڈالر دیئے ہیں جبکہ عام امریکن آبادی نے ایک ہزار نو سو پانچ خیراتی کاموں کے لیے گو کے آبادی کا صرف وہ ایک فیصد ہیں لیکن میشیگن میں پنزہ فیصد ڈاکٹر اور گیارہ فیصد فارمیسسٹ مسلمان امریکن ہیں نیورک سٹی میں مسلمان امریکی شہر کے دس فیصد ڈاکٹرس تیرہ فیصد فارمیسسٹ ہیں